بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں منصور عاظم قاضی ناظرین جہاں پر ایک طرف پاکستان کلبوشن جادیو کو دے کر ایکسس دے رہا ہے ان کی جتنے بھی کانسلر ایکسس ہے اس کو اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح یہ پورا پروسس ہوا اور at the end of the day جو ہندوستانی کانسلر تھے وہ بھاگ گئے وہاں سے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا ایک بہت سٹرونگ سٹیپ تھا جس طرح کہ پاکستان نے پرومیس کیا تھا to the world کہ they will give the کانسلر ایکسس to the Indians وہ ہندوستان کی طرف سے ہندوستان کی امبیسی کی طرف سے لوگ آئے اور انہوں نے بالکل بات چیت کرنے کی کوشش کی جو کچھ بھی کہا اس کے بعد کلبوشن جادیو کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن یہ جو لوگ اس کو ملنے کے لیے آئے تھے یہ وہاں سر بھاگ گئے ناظرین اس کے ساتھ ساتھ آج ایک بہت ہی اور unfortunate incident ہوا کہ رو کے کچھ ایجنٹس کراچی میں پکڑے گئے ہیں جو کہ ہنڈی اور حوالہ کے کاروبار سے منسلک ہیں اور terrorist financing پاکستان کے اندر کرنے کی ایک کوشش کر رہے تھے ان کو پکڑا گیا ہے یہ بہت بڑا operation تھا جس کو crackdown کیا گیا ہماری جو security forces ہیں انہوں نے اس کو crackdown کیا ایک چیز اس وقت سمجھنی بہت ضروری ہے ایک طرف فیٹف کی تلوار پاکستان کے سر پر لٹک رہی ہے جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان terrorist financing کے اندر involve ہے پاکستان کو چاہیے کہ اس کو stop کرے اور فیٹف کے ہی اندر ہندوستان پاکستان کی against ہر کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کا نام گریلس سے نہ نکلے لیکن اس کے برعکس آج کی جو یہ ایکشن ہوا ہے کراچی کے اندر اور جہاں پر راک کے جو ایجنٹس ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں یہ ایکشلی اس چیز کو بتاتا ہے پوری دنیا کو کہ پاکستان کے اندر دہشتگردی پاکستان کے اندر terrorist financing پاکستان کے اندر دہشتگرد کون بھیجتا ہے اور وہ صرف اور صرف ہندوستان ہے پروگرام کے فرسٹ پارٹ میں ہم اس پر بات کریں گے سیکنڈی ہم لوگ بات کریں گے پنجاب کے سیٹ اپ کے اوپر دو ہفتے سے ایک discussion چل رہی ہے concerned corners کے اندر politics کے اندر میڈیا کے اندر کہ جی اسمان بزدار صاحب جو ہیں اسمان بزدار will be removed اسمان بزدار deliver نہیں کر پا رہے اور اسمان بزدار کی جگہ کوئی اور بندہ فرنٹ لائن پہ آنا چاہیے کتنا important ہے اور کیوں important ہے کونسی ایسے کام ہے جو اسمان بزدار نہیں کر رہا یا کونسی ایسی چیزیں ہیں جو expectation ہے پرائم منسٹر عمران خان کی جو اسمان بزدار منوان تسلیم کر کے اس پر deliver نہیں کر رہے اس پر بھی بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ لاہور high court نے کی ایک viewpoint ہے کہ جی کیونکہ non elected لوگ parliament اور cabinet کے اندر specific cabinet کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو state of affairs چلا رہے ہیں that's the reason کہ حکومت deliver نہیں کر سکی یہ جو remarks تھے یہ انہوں نے oil prices کے اوپر دیئے انہوں نے کہا کہ oil prices کے اندر جو فائدہ ہوا ہے وہ ان تمام organizations کو ہوا ہے جو oil producing ہے جو oil کو بیچ رہی ہیں اور جو ایک عام آدمی ہے اس نے سفر کیا ہے اس پورے scenario کے اندر and last and very importantly ایک میں آپ کو بہت افسوسناک کہانی سناؤں گا بلوچستان کی bureaucracy کی کہ کس طرح ایک ایسا صوبہ جہاں پر صرف ہم لوگ ہر پروگرام میں ہر طرف صرف یہ بات کرتے ہیں کہ بلوچستان کی محرومیوں کو کس طرح ایڈریس کیا جا سکے وہاں کی bureaucracy اور وہاں کے جو چیف سیکٹری بلوچستان ہیں کس طرح مال غریمت کی طرح بلوچستان کی عوام کا جو پیسہ ہے اس کو لوٹ رہے ہیں اس پر پروگرام کے last segment پر بات کریں گے I am very grateful مجھے آج جوائن کیا ہے عزمہ ریاض جدون نے رکن قومی assembly ہیں پاکستان تنصاف کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں ڈاکٹر نصار چیما صاحب رکن قومی assembly ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور سکائپ پر میرے ساتھ ہیں نواب یوسف تالپور سینئر رہنما ہیں رکن قومی assembly ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ناظرین ان سب سے بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے گا Welcome back after the break ناظرین میرے ساتھ ہیں نواب یوسف تالپور صاحب میرے ساتھ ہیں اور عزمہ ریاض جدون صاحبہ جی بہت شکریہ آپ سب کا نواب صاحب آپ سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں مجھے ذرا بتائیے گا کراچی میں ایف آئی این صداد دیشت گردی نے کہ ونگ نے کراچی میں ایک بڑی کاروائی کی ہے جس کے اندر انہوں نے رو کے جو سلیپر ایک سیل ہے اس کے اہم رکن جس کا نام زفر ہے اس کو گرفتار کیا ہے سر یہ ہنڈی حوالہ اس سارے میں ملوث تھے اور میں اس کے اوپر پہلے اپنا ویو پوائنٹ دیجے گا تاکہ پھر میں اس کی ڈسکاشن جی اوپن کروں جی میرا تو ویو پوائنٹ پہ یہی ہے کہ ٹائم این اگین انڈیا جو ہے اپنے لوگ یہاں پر بھیجتی ہے یہاں پر رکھتی ہے اور اس کے بعد ان کو یوز کرتی ہے پھر کبھی گنڈی کے لحاظ سے کرتی ہے تو کبھی کسی اور لحاظ سے کرتی ہے یا کبھی اسپائن کے لحاظ سے کرتی ہے لیکن کسی بھی لحاظ سے یہ اگر کسی کو رکھتے ہیں یا یہاں پر بھی ہوتا ہے تو ان کا خاص مقصد یہ کام نہیں ہوتا خاص مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہاں کی ساری رپورٹنگ کر کے اور یہاں کی ساری انفریشن وہ یہ انڈیا کو پاس کر رہے ہیں اور انڈیا نے ٹائم میں رکھے رکھے اس پاکستان یہ ساری سازشیں کی ہیں اور آج کل تو یہ زیادہ تر سازشیں ہی کر رہے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح میں اپنا پاکستان میں انوال ہو کر پاکستان سے کوئی اس طرح کے جگڑے جس ان کو کوئی تکلیف ہو لیکن انڈیا کوئی نہیں چاہیے کہ یہ دو بندے آئے تو وہ بھی پکڑے گئے وہ سکتا ہے کہ کوئی اور بندے بھی ہوں لیکن انشاءاللہ اگر سندھ میں ان کا کوئی بھی بندہ ہوگا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ بچ پائے گا وہ نہیں بچ پائے گا اور اس سے پہلے آپ نے بات کی تھی کہ جلکوشم جو اپنا وہ تھے بلوچستان میں اور بلوچستان سے اس کو گفتار کیا گیا تو اس کے ایم بیسی کے لوگ ایم بیسی واروں نے پریشرائز کیا تھا کہ ہماری ملاقات کر رہا ہم دیکھیں تو جب ملاقات ہوئی تو یقین جانو کوئی چیز نہیں رکھی تھی اوپن ملاقات تھی لیکن وہ ملک باگ گئے ٹھیک بلکل ایسے ہی ہے اچھا ڈاکٹر نسار چیما میں آپ کے پاس آتا ہوں ابھی جب ہم یہ چیز کو دیکھ رہے ہیں تو جو ملزم زفر ہے اس کا تعلق ایم کیو ایم لندن سے بتایا جاتا ہے اس نے اپنی ٹریننگ ہندوستان کے اندر حاصل کی اور ملزم زفر جو ہے یہ فائر برگیڈ میں سرکاری ملازمت بھی کرتا رہا ہے سر پوری پوائنٹ آف تیلنگ جو آل دس ان کے اس میں اور اس کے بعد اس کا جب تعلق نکالا گیا ہے یہ سرکاری ملازم بھی ہو گیا یہ سب کچھ ہو گیا اور یہ سب کچھ پاکستان میں ہوتا رہا ہے اور ہمارے اوپر تلوار لٹکی ہوئی ہے فائٹ اف کی اور پاکستان کو گریل اس سے بلک لسٹ کرنے کے لیے ہندوستان سب سے زیادہ کوشش کر رہا ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو جی دیکھیں ہندوستان کی جو بدریتی اس کی سادشیں اس کی شرارتیں وہ تو اپنی جگہیں ظاہر ہے کہ وہ ملک جس نے پہلے دن سے ہمارے وجود کو تسلیم ہی نہیں کیا ذینی طور پر ہمیں ایک کمزور کرنے کے لیے ہمارے خلاف سادشیں کرنے کے لیے وہ کوئی موقع اثر ہی جانے دیتا وہ اس کا تو معاملہ علاق ہے اس سے تو دیکھیں کبھی خیر کی توقع نہیں یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں اس جیسا بدریت ایک ہمسائیہ بھی لا ہے بدتینت ہمسائیہ جو ہے یہ بھی ایک ایک بڑا عذاب ہی ہوتا ہے چلے کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں گے ہمیں طاقت دیں گے ہمیں ان سے نمٹیں گے انشاءاللہ لیکن یہ جو دیکھیں بات جی ہے کہ یہ جو پکڑے گئے ہیں جو ان کے سہولتکار پاکستان میں ہیں یہ بلکل ان کو منظر عام پہ آنا چاہیے ان کو ایکسپوز ہونا چاہیے ان کو ان کو عبرتناک سائیں ملنی چاہیے دیکھیں ہمارا دشمن جو ہے جب بھی اس نے وار کیا ہے تو اندر اس نے اپنے ایجنٹ ڈونڈے ہیں ان ایجنٹوں کو کون سرپرستی ان کی کرتا ہے کون پرٹنائز کرتا ہے یہ بلکل منظر عام پہ آنا چاہیے اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی ریاتری ہونی چاہیے کوئی نربی کی کوئی گجائش نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے اچھا عزمہ جی مجھے ایک چیز بتائی گا اس کا تعلق اور اس کے جو لوگ ہیں ان کا تعلق KSC کے ساتھ بھی ہے وہاں سے بھی انہوں نے دو لوگ گرفتار کی ہیں جو کراچی سٹاک ایکسچینج میں اور اس کا جو تانہ بانہ ہے وہ جو بھی ریسنٹلی KSC کے اوپر اٹیک ہوا تھا اس کے ساتھ ہے اور یہ تمام لوگ اسی کنیکشن کے اندر سارے ارسٹ ہوئے ہیں جی ہاں دیو سی دیس بہت شکریہ منصور دیکھیں منصور یہ چیز تو ایک ہم سب کو بہت بہتر طور پر معلوم ہے کہ جس طرح سے اس وقت پاکستان کے اندر اس سے پہلے بھی جو ٹیررزم کا جو ایک نیٹورک تھا اس کو توڑنا آپ دیکھ لیں یہ ٹیررزم جو تھے وہ آپ کے پی میں دیکھ لیں کس قدر تھا اسی طرح سے آپ بلوچستان کے اندر دیکھ لیجئے اسی طرح سے آپ کراچی کے اندر دیکھ لیجئے یہ ایک کینسر کی طرح پورے ملک کے اندر اس نے اپنی جنے پھیلائی ہوئی تھی اور ان کو کنٹرول کرنا اور اس کو اوور کم کرنا بہت مشکل تھا لیکن آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے ہماری فوج نے اس میں بہت زیادہ پوزیٹیف کردار ادا کیا اس نے مختلف ضرب عزب ضرب رد الفساد کے نام سے جو آپریشن اس نے کیے اس میں ہمیں جو ٹیررزم کو کنٹرول کرنے میں بڑا ہمیں فائدہ بھی ہوا اور بہت سے ٹیرررزم آپ کو پتا ہے کہ ہم نے پکڑے بھی اور آج دیکھیں کہ پاکستان کے اندر الحمدللہ کتنا پیس جو ہے وہ ہو چکا ہے ہاں یہ اب الگ بات ہے آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے ہمارا جو نیبرنگ کنٹریز ہیں جس میں سے خاص طور پہ بھارت کو لے لیے جائے وہ تو کسی صورت پاکستان کے اندر پیز اور سٹیبلیٹی کو تو برداشت کر ہی نہیں سکتا اور جس طرح سے پاکستان الحمدللہ بلیک لسٹ سے گریلسٹ میں ہی رہا اور گریلے میں بھی اس سے الحمدللہ ہماری گورنمنٹ نے اتنے اچھے اقتامات کیے کہ جس طرح سے سب کہتے تھے کہ یہ بلیک لسٹ میں چلا جائے گا تو بلیک لسٹ میں نہیں گیا ابھی تک گریلسٹ میں ہے تو یہ ساری جی یہ ملیٹری اور یہ آپ یہ کہہ لیں کہ یہ جو ہماری حکومت ہے ان لوگوں کی آپس بھی میوچر انڈرسٹینڈنگ اور ان لوگوں کی جو آپس میں جو انڈرسٹینڈنگ سے جو ان چیزوں کو اوورکم کیا گیا یہ ہمارے حق میں جاتا ہے اور انشاءاللہ یہ بھی جو چھوٹے موٹے جو اس طرح کے لوگ موجود ہیں یہاں پہ ہم ان کو بھی کنٹرول انشاءاللہ کریں گے اور میں نسا چیما صاحب سے اگری کرتی ہوں کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں جو لوگ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ان کو سامنے آنا چاہئے اور خان صاحب آپ کو بتائے کوئی چیز چھوپاتے نہیں ہیں یہ ہر چیز پبلک لی کرتے ہیں اور پبلک کو ضرور بتاتے ہیں کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا ہے کیا نہیں ہے آج کا یہ واقعہ ہے اس کے برے انشاءاللہ آپ کو بتائے کہ اب یہ رپورٹ طلب کی جائے گی اور اس کے برے جو بھی کام ہوا وہ پبلک کو انشاءاللہ بتایا جائے گا ٹھیک ہو گیا اچھا نواب صاحب مجھے ایک چیز بتائی گا جس طرح بھی یہ بات ہو رہی ہے اور ان کا جو کنیکشن ہے یہ بندہ وہاں پر سرکاری نوکری بھی کرتا رہا اس کے بعد جو اس کا کنیکشن ہے وہ انہوں نے بلکل بتائے ہے کراچی سٹاک ایکسچینج کی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہیں وہاں پر بھی دو لوگ انہوں نے ریسٹ کی ہیں اور اس کا بیسک جو تعلق بتایا جاتا ہے وہ بتایا جاتے ہیں ایم کیو ایم لانڈن کے ساتھ بارہ مہینے کی یہ ٹریننگ لے کر آیا ہندوستان سے سر اس پوری سیچویشن کے اندر میرے خیال میں جو لوگ آپ کی والی بات جو اندر سے انوارڈ ہیں ان کا جاننا بڑا ضروری ہے جو پاکستان میں ہوتے ہوئے بھی پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں اس پر کیا کہیں گے آپ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں متفق ہوں میڈم کے ساتھ بھی اور جیما صاحب کے ساتھ بھی کہ اگر کالی بیڑیاں ہمارے میں نہ ہوں تو اس قسم کی وارداتیں اور چیزیں ہو نہیں سکتی اور اس کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں آپ نے جو بات کہا کہ سٹاک ایکچینڈ کی وجہ سے سٹاک ایکچینڈ کی وجہ سے تو جنہوں دونوں بندے تھے وہ تو ایلیمنیٹ ہو گئے مارے گئے مارے گئے وہاں پر اور یہ جو بندے ہیں اب آپ نے اس کی نشاندہی بھی کر دی کہ لندن ایم کیوں ایم کی ہیں تو میرے خیال میں آپ کو زیادہ انویسٹیکیشن کرنے کی ضرورت ہے فوج کی ایجنسیز کو زیادہ انویسٹیکیشن کرنے کی ضرورت ہے ایف آئیو کو زیادہ ایکٹیو ہونا کی ضرورت ہے کہ یہ اگر دو بندے انڈیا سے ایک سال کر کے آئے ہیں اور یہاں پر ملازم تھے اور ایم کیوں یہاں پر دس وی آر دیٹ وی ہمیشہ اقتدار میں بھی رہی ہے تو کیا وجہ ہے یہ تو ابھی انہوں نے اپنے آپ کو الگ کیا ہے علطاف سے تک علطاف تھا تب تو ان کی ساری ایکٹیوٹیز انڈیا کے حوالے سے ہوتی تھی اگر آپ ان کے لیڈر وقت کے علطاف کو دیکھ لیں تو ان کے بیان بھی یہ ہوتے تھے انڈیا کے فائدے میں ہوتے تھے پاکستان کے خلاف ہوتے تھے تو اس چیز میں اس کو زیادہ اندر جا کے انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اچھا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں ڈاکٹر نسار چیما صاحب سر پنجاب کے سیٹ اپ کے اوپر آپ لوگ کہہ رہے ہیں میڈیا بھی کہہ رہا ہے سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی عثمان بزدار شڑ گو مستعمان بزدار کو ہٹایا جا رہا ہے اس کے بعد شبلی فراز صاحب اور گورنر پنجاب تک کو کہنا پڑا کہ نہیں جی عثمان بزدار صاحب کہیں نہیں جا رہے ہیں یہ دوبارہ سے ایک غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کیوں سر مطلب اتنے وہ فرما بردار ہیں ہر بات وہ عمران خان صاحب کی مانتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے آپ لوگ کہتے ہیں جی عثمان بزدار صاحب کو جانا چاہیے نہیں میں کائی صاحب اس کی طرف آنے سے پہلے صرف مجھے ایک منٹ اجازت دیں جی جی یہ دیکھیں عثمان نے بالکل صحیح کہا کہ اندوستان دیکھیں ہمارے خلاف دہشت گردی میں مسلسل ملوث رہا ہے اور اور اس کے لیے افغانستان کی سرزمین بھی استعمال کرتا رہے اس کے لیے اور بھی بڑے ذرائع استعمال کرتا رہے کلبوشن کا کیس ہمارے سامنے ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ عظمان جیسی جو سول جیوی پارلیمنٹیرین ہے ان کو اپنے وزیراعظم کو بھی سمجھانا چاہیے کہ کوئی ایسی بات وہ جو ہے وہ سوچ سمجھ کے بات نہیں کرتے وہ جو ذہن میں آتا ہے کیا دیتے ہیں بعد میں یہ ہے کہ وہ یوٹن لے لیتے ہیں لیکن ان کو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے جب پاکستان کے انٹریسٹ کی بات آئے اب وہ کنٹینر پہ نہیں ہے آپ دیکھیں یہ جا کے دہشتگردی کی حوالے سے میں دو مثالیں دینا چاہوں گا ایران میں جا کر یہ کہنا کہ پاکستانی سرزمین ایران کے خلاف دہشتگردی کے لیے استعمال ہوئی بہت یہ غیر ذمہ دارانہ تھا ٹھیک ٹھیک ہے پھر یہ ہے کہ یہ کہنا کہ یہ جو یہ آل قائدہ کے آل قائدہ کے دہشتگردوں کا آئی ایس آئی رہی ٹرینرک دی بہت غیر ذمہ دارانہ بیان تھا اب یہ ہے کہ افغانستان کو یہ جو افغانستان کے لیے بھارت کو یہ یہ ٹرانزٹ ٹریٹ کی افصیلیٹی دینا یہ بھی بڑا خطر راک ہے اور ملکی مفاد میں نہیں ہے اسی وجہ سے ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں داکس اب چلے پوائنٹ پہ آ جاتی یہ ہے کہ اندوستان کو یہ سہولت نہیں دیں گے صرف افغانستان کو دیں گے لیکن یہ بڑا رسکی کام ہے اچھا جو کچھ آپ نے بزدار صاحب کے بارے میں کہا دیکھیں آپ نے بھی کہا کہ جیے وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈیلیور نہیں کر رہے اگر ڈیلیور نہ کرنے کی بنیاد پر کسی کو اٹھایا گیا تو یہاں کون بچے گا بزدار صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی کہہ سکتے ہیں کہ اگر میں ڈیلیور نہیں کر رہا تو کون سب وزیر کر رہے ہیں کون سب وزیر اعلیٰ ڈیلیور کر رہے ہیں اگر مجھے اٹھانا ہے تو آپ کس کو رکھے گے ڈیلیور کرنے والا تو کوئی ابنظر نہیں آتا نیچے سلے کے اوپر تک جو کچھ یہ کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں یہ حکومت کی اور ان وزراء کی اور وزراء اعلیٰ کی نائلی اور بدنظامی کسہ پوری قوم بغت رہی ہے آپ کے سامنے ہے ٹھیک ٹھیک عزمہ جی مجھے آپ بتائیے گا ریلی وانٹ کے آپ ڈاکٹر نصار صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ آپ کو جتنی بات بہتر ہے اتنا ہی شاید خان صاحب کو اس وین کے اوپر نہیں چل رہے لیکن مجھے ایک چیز بتائیے گا کیوں پنجاب کا چینج ہونا یا پنجاب کے چیف منسٹر کا چینج ہونا کیوں اتنا ٹاپک آف ڈسکشن ہے جی اس وقت میں ارز ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جس وقت بریک سے واپس آتے ہیں تو عزمہ ریاض جدون سے اس پر باب لیتے ہیں میرے ساتھ رہیے گا Welcome back after the break عزمہ ریاض جدون صاحب مجھے ذرا بتائیے گا ایک تو ڈاکٹر نصار صاحب جو کہہ رہے ہیں ایک تو وہ ان کا گریوینسز تھوڑے سے بتائیے گا اور secondly یہ جو اسمان بزدار کو لے کر ایک ٹاپک آف ڈسکشن ہر تھوڑے دنوں بعد آ جاتا ہے کہ جی اسمان بزدار کو ہٹایا جا رہا ہے کیا اس کو ہٹانا کوئی پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہوتی رہی ہوتی ہے یا اسمان بزدار کا ایکچولی پرفارمنس ریشو ہے جی دیکھیں میں اس میں یہ بات کہوں گی کہ اس میں بالکل غلط بات ہے کہ جی ہم یہ کہیں کہ اسمان بزدار صاحب کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے آپ کو بتائے کہ خان صاحب ہر چیز کے اوپر بڑا مائنیوٹی اوبزرو کرتے ہیں ہر کسی کو اور جو بات یہ آ جاتی ہے کہ نون ایشیوز کو اپوزیشن ہماری لے لیتی ہے ایشیوز کو چھوڑ دیتی ہے اگر یہ ایشیوز کے پر بات کریں تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوگا اسمان بزدار صاحب بہت بہتر پرفارمنس کر رہے ہیں اس پر کوئی شک نہیں اور وہ آگے بھی بہتر پرفارمنس کریں گے اب دیکھیں نا ایک درہاں کہ ان لوگوں نے ایک پروپاگنڈا اٹھا دیا کہ جی اسمان بزدار صاحب کو ہٹایا جا رہا ہے اور اسمان بزدار صاحب کے ساتھ جی وہ صحیح پرفارمنس نہیں کر رہے یہ تو تمام ہماری عوام کو بھی بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ کوئی بھی ہمارا منسٹر یا کوئی بھی ہمارا وزیر یا ممبر کوئی اگر طریقے سے عوام کی خدمت نہ کرے یا پرفارمنس نہ کرے تو خان صاحب اس کو ہٹانے میں بھی کرنے میں دیر نہیں لگاتے تو یہ بات بالکل ایک طرح کی میں یہ سمجھتی ہوں کہ اپوزیشن کی الیگیشن ہی ہے ہم پر ایسی بات کچھ نہیں ہے بات مجھے صرف ایک تھوڑا سا ان کے اوپر ہوتا ہے کہ کرونا کے اوپر ہماری اپوزیشن نے اتنا زیادہ شور مچایا اور ہمارے پاس اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس وہ فیسیلیٹیز نہیں تھی جو ڈیویلپنگ کنٹریز کے پاس تھی اب ہم نے اتنے بہتر طریقے کے ساتھ ہم نے اس پہ قابو پایا خان صاحب کو بہترین لیڈرز میں سے قرار دیا گیا ٹاپ کی لیڈرشپ میں سے جس نے اپنے ملک کے اندر کرونا پہ اتنا اچھا قابو جایا اس پہ اوپوزیشن کا کوئی کہہ لیں کہ کوئی تعریفی جملے یا کلمات نہیں ہیں وہ یہ نہیں بتا رہے کہ کس قسم کی وہ سیچویشن پاکستان کے اندر چھوڑ کے گئے اور کس طرح سے ہم نے اس کو کیئر کیا نواب صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں ازماریاز جدون کہہ رہی ہے کہ ایس فر ایز عمران خان اس سیٹسفائیڈ عثمان بزدار صاحب کہیں نہیں جا رہے اور ان کی پرفومنس بھی بڑی اچھی ہے یہ صرف اور صرف ڈاکٹر نسار چیما صاحب مطلب پاکستان مسلم لیگ دون اور پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ عثمان بزدار کو ہٹ جانا چاہیے آپ کا کیا ویو ہے جی اس پر یہ ہرے کا اپنا اپنا خیال ہوتا ہے یہ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں جہاں تک میرا تجربہ اور میری سوچ ہے کہ عمران خان عثمان بزدار کو ہٹانے کا سوچ ہی نہیں سکتے اچھا اس لیے نہیں کہ اس کی پرفومنس کی ہے یا بری ہے نہیں اس لیے کہ عثمان بزدار چیف منسٹر بنا یہ ترین کی وجہ سے آج ترین ہے نہیں اگر یہ ہٹتا ہے تو دوسرا بندہ ان کا نہیں آئے گا آپ نوٹ کر لیجے میری بات اور دوسرا بندہ کسی کوئی اور آئے گا ایک چیز اور اگر عثمان بزدار ہٹتا ہے تو یہ بھی لکھ لیجے پھر عمران خان بھی نہیں رہے گا پھر عمران خان بھی ہٹے گا آپ سمجھ گئے ہوں گے میں نے یہ بات کی ٹھیک ہے پاکہ جہاں تک کورونا کے پاس ہماری بہن ہے تو میں یہ عرض کروں گا ہمارے ہاں سندھ میں تو تباہی یہ آپ کے عمران خان نے کی کیونکہ انہوں نے فیڈریشن سے ایک اعلانات کی ہے ہمارے ہاں لاک ڈاؤنز چل رہے تھے اور وہ جو لاک ڈاؤن چل رہے تھے اس لاک ڈاؤن سے ہم لوگ آشتہ آشتہ کنٹرول کر رہے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد جب آپ نے کھوڑا تو لوگوں کی ایک سوچ الگ ہو گئی اور اس کے بعد ہم نے دکھا کہ آپ فیڈریشن اور پرامنس دونوں کی جو ہے وہ ٹکرا ہو رہا ہے تو ہم نے بھی ریلیکس کر دیا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پاکستان کے اندر اگر وہی کیسی دیں سب سے زیادہ کیسی سندھ کے اندر ہو رہے ہیں اور سندھ میں بھی کراچی کے اندر ہو رہے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے اچھا ڈاؤن صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا نواب صاحب نے تو بڑا کیٹیگوری کلی یوسف صاحب آپ کے پاس ہے نا جی اس وقت میں آ رہا ہوں جی آپ کے پاس ڈاؤن صاحب نواب صاحب نے بڑا کیٹیگوری کلی کہہ دیئے کہ عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہا یہ صرف آپ لوگ کا ایک خواب خیال ہے اور اگر عثمان بزدار ریموو ہوتا ہے یا کہیں جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کو بھی جانا پڑے گا سر تو پھر یہ جو بھی آج کل سائی ڈسکشن چل رہی ہے علیم خان کی اور اس کے بعد میاں اسلم کی اور ایون چودریوں کی بھی کہ جی آبیسلی دی ہاف ڈیلیورڈ جب وہ ایدھر چیف منسٹر تھے ایک یہ بھی ڈسکشن چل رہی ہے کہ جی وہ لوگ بھی آپ اس کو کیسے انیلائز کر رہے ہیں پلس آپ کا فورڈ بلوک بھی کئی گھومتا پھر رہے ہیں دیکھئے نواب صاحب نے یہ صحیح فرمایا کہ اگر بزدار صاحب جاتے ہیں اصولی طور پہ پھر عبران خان کو بھی جانا چاہیے پرفارمنس کی بریاد پہ اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے اگر ڈیلیور نہ کرنے کی بریاد پہ اگر وہ بزدار صاحب کو فارق کیا جاتا ہے تو پھر کون رہے گا جس طرح میں نے کہا نیچے سے اوپر تک سب بیشبار لوگ کو جانا پڑے گا کون بچے گا دوسری بات یہ ہے کہ عزمہ نے کہا کہ ان کی پرفارمنس جو ہے بلکل اچھی ہے اور وہ جو ہے بڑی سیٹسفیکٹری ہے اور آئندہ بھی وہ ایسی پرفارمنس کا مزارہ کریں گے اندازہ کر لیں کہ جو پرفارمنس کا کر رہے ہیں آئندہ بھی وہ ایسی کریں گے تو اسے اندازہ کر لیں کہ میں اس بیرے میں کیا کہوں کہ دیکھیں پوری قوم کو بتائیں ان کی پرفارمنس کا اور اس بات کہیں گے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی ایسی کریں گے آئندہ بھی ایسی کریں گے جو آپ آپ کا جو فورڈ بلوک گھوم رہے ہیں اس کے اوپر آپ کا کیا ویو پوئٹ ہے جی جو آپ کا فورڈ بلوک کبھی عزمان بزدار صاحب کو جا کے مل رہے ہیں کبھی ادھر ادھر گھوم رہے ہیں وہ کیا ہے جی وہ کل کل انہوں نے فورڈ کل انہوں نے کوئی ہوای سی دیکھیں جس طرح ان کو تو جھوٹ بولنی کی عادت ہے پی ٹی آئی کے ترجمان جو ہیں یہ جنہوں نے یہ کھا کہ فورڈ بلوک کتے لوگ آ رہے ہیں پندرہ لوگ آ رہے ہیں ملاقات کر رہے ہیں کل انہوں نے کھانے کا انزام کیا ان کے لیے کہ جی پندرہ لوگ آ رہے ہیں کون آیا وہی تو ہوتی لوگ جو پہلے جو ہے وہ پہلے ان سے مل چکے ہیں کوئی بھی نہیں آیا جی یعنی یہ ہے کہ جن کی سیاست کی بنیاد ہی اٹھے وہ اس کا کیا جواب دینا ہے جی اور دیکھیں عزمہ فرماری تھی کہ عمران خان صاحب کو پرفارمنس کی بنیاد پر بہترین لیڈر کا بہترین پرائم نیسٹر کا وہ خطاب بلا ہے میرا خیال ہے یہ خطاب جو ہے فیصل وافڈا صاحب نے دیا ہوگا یا فوال چوری صاحب نے دیا ہوگا اور کس نے دینا تھا اسی طرح کے خطاب دینے والی ہیں جی اچھا اوزمہ مجھے آپ کے پاس میں آتا ہوں مجھے ذرا مجھے ذرا لاسٹ ویو اپنا بتائیے گا لاہور ہائی کوٹ نے کہا ہے کہ جی کیونکہ پرفارمنس ایشو آئل کی پرائسز کے اوپر اور جو شارٹی جو ہی تھی اس کے اوپر ان کے ریمارکس ہیں کہ بیکوز جو حکومت ہے وہ آن الیکٹڈ لوگ چلا رہے ہیں جس کو ان کا مقصد کیابنٹ تھا that's the reason کہ یہ جتنا بھی اس میں منافع کمایا گیا ہے یہ آئل کمپنیز نے کمایا ہے اور سب سے زیادہ جو فیس کیا ہے وہ عوام نے کیا ہے do you agree on لاہور آئی کوٹ جو ان کا view point ہے یا آپ agree نہیں کرتے جی سب سے پہلے منصور میں چیمہ صاحب کو کہنا چاہوں گی کہ چیمہ صاحب جساں سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے ترجمان کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے میں یہ کہوں گی نون لی کا بھی کہتے ہیں کہ ہاتھی کے دان دکھانے کے اور اور کھانے کے اور یہ دکھاتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں پہلی بات اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جس حالت میں ہمیں پاکستان ملا انہوں نے تو یہ کیا ہوا تھا کہ پاکستان کو ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو میٹرک میں پہنچایا ہوا تھا اور ان کو پلے گروپ کی ای بی سی ڈی نہیں آ رہی تھی ٹھیک ہے تو ہم نے تو وہ میٹرک کے پاکستان کو دوبارہ سے پلے گروپ سے ای بی سی ڈی بڑھانی ہے ٹھیک کرنی اور لے کر جانا ہے ان کو اب یہ انہوں نے کھوکلی بنیادیں بنائی ہوئی تھی ان بنیادوں کو دوبارہ سے بنانا اس کے اوپر کام کرنا ایک بہت ہمیں تو ان لوگ نے بڑا چیلنجنگ قسم کا دیکھیں ستر سال سے کون حکومت کر رہا تھا یہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کے بعد نہ ہو تو پاکستان مسلم لیگ ان لوگوں نے ستر سال میں کیا کیا ہم سے یہ لوگ ستر سال کی چیزوں کا دو سال کے اندر مانگتے ہیں کہ آپ دو سال کے اندر ہمیں پرفارمس بتائیں کہ آپ کی پرفارمس کیا ہے جبکہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ بتائیں آپ نے ہمیں کیا چیز دی تھی اور کیسے دی تھی وہ اس کے بجی کوئی بات نہیں باقی جہاں تک خان صاحب کی بات ہے اور ہائی کورٹ کی بات ہے دیکھیں اس طفح خان صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ جس طرح سے اگر کوئی ممبر سے ہی طریقے سے پرفارم نہیں کرے گا کوئی وزیر ٹھیک کر کے پرفارم نہیں کرے گا اسی طرح سے اگر بیوروکریٹس یا بیوروکریسی میں صحیح کام نہیں ہوا اور جو نون الیکٹیبلز بندے ہیں اگر انہوں نے بھی ٹھیک کر کے کام نہیں کیا تو ان کو بھی گھر واپس جانا پڑے گا بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے ڈاکٹر ڈسار چیما صاحب سر ایم سوری ایم گوئی گا آپ سب کا بہت شکریہ انشاءاللہ تعالی جو تھوڑی سی تشنگی رہ گئی انشاءاللہ تعالی ہم اگلے پروگرام میں نکالیں گے جی ضرور ایک سیڈ سٹوری ایک بڑی افسوسناک واقعہ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا میں نے ناظرین بائیس میں دوہزار بیس کو پریزیڈنٹ آری فلوی صاحب کا انٹرویو کیا اور میں نے ان سے جو دوسرا سوال کیا تھا وہ بلوچستان کا اور بلوچستان کی محرومیوں کا ایریا ای ایریا بی کا مہا پر لینے والے لوگوں کے لیے جو ان کو مشکلات ہیں اور اس کے اوپر پریزیڈنٹ آری فلوی صاحب کا بڑا سٹرونگ ویو پوائنٹ تھا کہ حکومت اس کے اوپر کام کر رہی ہے آپ کو یاد ہوگا چار جون کو جام کمال صاحب نے لکھا تھا کہ ٹویٹ کیا تھا منی پیپل آسکنگ اور جام کمال صاحب نے لکھا تھا اس کو میں نے ریٹویٹ بھی کیا تھا میں اب آپ کو اس کا تمہید اس لیے بان دی کیونکہ اب میں جو آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں اس سے میرا اس بائیس کروڑ عوام کا ان اداروں کا جو اس میں انوالو ہیں ان کا سر شرم سے جھک جائے گا ناظرین 87 ارب روپے کا بلین کا ڈیفیسٹ کا بجٹ پیش کیا گیا تھا بلوچستان اسیمبلی میں اور اس لیے تھا بکوز وہاں پر لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہے اور اس طرح ان کو لک آفٹر نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے یہ پورا ایک کرانچ تھا ایک آرگنائزڈ کرائم ہوا ہے بلوچستان بروکریسی کی طرف سے اور یہ بروکریسی کا جو بلوچستان بروکریسی کی طرف سے یہ جو آگنائزڈ کرائم ہے یہ کسی گریڈ ون کے افسر نے نہیں کیا کسی چودویں پندرویں گریڈ کے افسر نے نہیں کیا یہ وہاں کے چیف سیکٹری ہیں فضیل اسغر یہ چودہ کومن کے ہیں ڈی ایم جی کے افسر ہیں اس سے پہلے یہ چیف کمیشنر اسلامباد بھی رہے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا جب ایک شخص کو اسلامباد ائرپورٹ سے ایگزٹ کرا دیا گیا تھا جبکہ اس کا نام ای سی ال میں تھا انہوں نے وہاں پر جب یہ پورا بجٹ پاس ہوا تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے خود ایز ای چیف سیکٹری میں نے اور میرے ساتھ یہ ایک لسٹ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں بہت لمبی لسٹ اور یہ کروڑوں میں لسٹ ہے یہ میرے خیال میں پانچ یا چھے کروڑ روپیہ ہے جس کے اندر ان کا مالی بھی ہے ان کا کک بھی ہے ان کا سیکٹری فینانس بھی ہے ان کا سیکٹری ایس این جی ایڈی بھی ہے ان کا سی ایم سیکٹریٹ بھی ہے ان کا پی ایس ٹو چیف منسٹر بھی ہے پورا سی ایم سیکٹریٹ پورا چیف سیکٹریٹ یہ سب کچھ ہیں ان سب کو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے اتنا کام کیا ہے 87 عرب روپے کا جو لاؤس کا بجٹ بنایا ہے خسارے کا بجٹ تو اس کے لیے آپ کو انعام ملنا چاہیے یہ انعام کا ورڈ پہلے میں آپ کو اسے بتا دوں گورمنٹ انسٹیوشنز میں آنریریم دیا جاتا ہے جو کہ ایک بیسک سیلری ہوتی ہے اگر کوئی آؤٹ آف بلو کوئی چیز بنا دی جائے لیکن انہوں نے کہا ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے مال غریمت ہے ہم سے کسی نے کیا پوچھنا ہے اگر جو لوگ حکومتوں کو جانتے ہیں جو براکریسی کو جانتے ہیں جو اس سیٹ اپ کو جانتے ہیں آپ لوگوں کو اندازہ بھی نہیں کہ کسی صوبے کے چیف سیکٹری کے کیا اختیارات ہوتے ہیں وہ پریکٹیکلی ڈیفیکٹو چیف منسٹر ہوتا ہے اور پوری گورنمنٹ چیف سیکٹری رن کر رہا ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ جی ایک دو آنریریم کی بات نہیں آپ پانچ چھے ہماری جو رننگ سیلریز ہیں وہ دیں اور انہوں نے اپنے آپ کو یہ لسٹ میرے پاس ان کی پڑی ہوئی ہے اس کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو تیتیس لاکھ تیتیس لاکھ اسی ہزار پانچ سو اسی روپے دیئے جو انہوں نے کہا کہ جی یہ مجھے ملنے چاہیے کیونکہ میں نے بہت وہاں پر کام کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے ان کے یہ افسران ہیں یہ جن کی لسٹ ہمارے سامنے اس وقت آئی ہوئی ہے ہم اس کو دوبارہ آپ کو دکھا بھی دیں گے میں اس کو ٹویٹ بھی کر دوں گا پروگرام کے انڈ کے اوپر اس کے اندر ہر ایک کو اگر آپ دیکھیں گے تو کسی کو دس لاکھ کسی کو پندرہ لاکھ کیونکہ مال غنیمت تھا کسی نے پوچھ رہی نہیں تھا اور بدکسمتی دیکھیں اس ملکی کہ اس سارے کے بعد انہوں نے کہا رائٹ آفٹر یہ جو کروڑوں میں تھا انہوں نے کہا کہ یہ جو بجٹ ہے یہ بجٹ پاس ہونے کے بعد ایک سمری بھیجی گئی بجٹ پاس ہونے کے بعد ایک سمری بھیجی گئی جس کے اندر انہوں نے کہا گیا جی چیف منسٹر نے اس سمری کو دیکھ کر اس پہ سائن آف بھی کر دیئے انہی جام کمال صاحب نے جن کے حق کی اندر سارا دن ہم لوگ بولتے ہیں اور میں پرسنلی انہوں نے اس کو سائن آف کر دیا انہوں نے کہا جی بلکل یہ آپ لوگ کا رائٹ ہے کیونکہ آپ چیف سیکٹری لگ گئے ہیں یہاں کے اور یہاں پر مالی سے لے کر چیف سیکٹری تک سب کو کم از کم پانچ چھے رنگ سیلریز ملنی چاہیے اور وہ جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو بلوچستان کی محرومیوں کا شکار ہیں ان لوگ کو کچھ نہیں ملنا چاہیے یہ ایک بدقسمتی ہے ہمارے اس نظام کی جہاں پر ایسے لوگ چیف سیکٹری جیسی پوزیشن کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں سوچنا ہوگا مجھے سوچنا ہوگا عمران خان کو سوچنا ہوگا جام کمال کو سوچنا ہوگا تینکیو بری مچ پر ووچنگ پاکستان تیوڈے مجھے منصور عظم قاضی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ